پاکستان میں عالمی بینک کے کنٹری ڈائیکٹر کا کہنا ہے کہ عالمی بینک پاکستان میں ہاؤسنگ کے شعبے کو فروغ دینے میں معاملت فرہام کر رہا ہے انٹرنیشنل فائنانس کورپوریشن کے تعاون اور معاملت سے خبر پکتونخوا سابق فاتح اور بلوستستان میں ہاؤسنگ کے لیے تبیل المیاد کرزوں کی فرہامی میں مدد ملے گئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر جاری اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ عالمی بینک گروپ کا ادارہ انٹرنیشنل فائنانس کورپوریشن پاکستان میں پاکستان مارگیج ری فائنانس کیم لیمٹیٹ میں پانچ سو ملین ڈالرز کی ایکویٹی سرمایہ کاری کرے گا کنٹری ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ اس سرمایہ کاری کا مقصد پاکستان میں مکانوں کی تعمیر کے لیے ماکول اور احسان کرزوں کی فرہامی کے عمل کو تیز کرنا ہے پاکستان میں دوہزار تیس اور دوہزار چالیس کے درمیان شہروں اور قصبات کی آبادی دو گناہ ہونے کا اندازہ ہے اور آبادی کے لیے مناسب مکانات کی فرہامی ایک اہام چیلنج ہے الانگو پیچو موتو نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس وقت پاکستان میں ایک کروڑ مکانوں کی کمی ہے جس میں سالانہ سات لاکھ یونٹس کا اضافہ ہو رہا ہے اس کے برقس پاکستان میں مکانوں کے لیے کرزہ حاصل کرنے کی شرعہ صفر اشاریہ تین فیصد ہے جو جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی ایشیا میں گھروں کے لیے کرزوں کی عوض شرعہ تین اشاریہ چار تیصد ہے انڈرنیشنل فائنانس کورپوریشن کے تعاون اور معاونت سے خیبر بختونخوا سابق فاتح اور بلوچستان میں ہاؤسنگ کے لیے طویل المیاد کرزوں کی فرہامی میں مدد ملے گی